سلام علیکم ایرون ویلکم تو مائے چینل پاکستان کی ٹوٹل انسٹالڈ کپاسٹی جو ہے وہ 40,000 میگا وارٹ ہے ایکسلوڈنگ کے ہی اور اگر ہم دیکھیں تو پیک ڈیمانڈ جو وٹنس ہوئی لاسٹ ایر وہ تھی 28,250 میگا وارٹ اس کے باوجود ہمیں کیوں اور جو ہے وہ لوٹ شیڈنگ کا سامنا ہوتا ہے کیوں ہم اتنی زیادہ مہنکی بجلی خرید رہے ہیں کیوں روز پر روز ہمارے جو ٹیریف ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ان وجوہات کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور بات کریں گے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ ایمپروو کیا جا سکتا ہے گورمنٹ کے سطح پر اور جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پر کون کون سی چینجز کی ضرورت ہے کون سے ریفارمز کی ضرورت ہے اچھا سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ ہے ہماری ٹرانسمیشن کپاسٹی بجلی جب بنتی ہے وہ سٹور نہیں ہوتی وہ ٹرانسمیٹ ہوتی ہے ٹرانسمیشن لائنز کے تھو اور ہماری جو ٹرانسمیشن کپاسٹی ہے وہ تئیس ہزار میگا وارٹ ہے اس کا مطلب ہے اگر ہم ٹوٹل چالیس ہزار پہلے تو انسٹالڈ کپاسٹی کے اوپر بجلی بنتی نہیں ہے اس میں بہت سارے لاؤسز ہوتے ہیں سب فل لوڈ پر چلنے ہی رہے ہوتے ہیں کچھ پاوتلانٹس بند ہوتے ہیں کچھ منٹرنس پہ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم چالیس ہزار میگا وارٹ بنا بھی لیں تو بھی ہم تئیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ الیکٹرسیٹی ٹرانسمیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کپاسٹی ہی اتنی ہے تو کیا وجہات ہیں جو ہم نے اتنی زیادہ انسٹالڈ کپاسٹی تو لگا لی لیکن سٹل جو ہے وہ ہم کاثر ہیں لوگوں کو صحیح بجلی سستی بجلی مہیا کرنے میں تو سب سے پہلی چیز میس مینجمنٹ ہماری جو یہ انسٹالڈ کپاسٹی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی انٹل اور انلیس کے ہمارے پاس ٹرانسمیشن کپاسٹی کمپلیٹ ہو اچھا یہ جو اٹھائیس ہزار میگا وارٹ پیک ڈیمانڈ ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اٹھائیس ہزار ہمیں ہر وقت چاہیے ہوتا ہے ایوریج اگر نکالا جائے تو وہ بائیس سے تیس ہزار میگا وارٹ ہی ہوتا ہے یا پچیس ہزار میگا وارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو سردی میں ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور گرمیوں میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو جو پیک ڈیمانڈ نوٹس کی جاتی ہے وہ یوزیلی وہ پیک ڈیمانڈ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ گریڈ پہ نوٹس کی گئی ہوتی ہے کسی وقت میں اچھا اب اگر ہم ٹرانسمیشن کپیسٹی بھی بڑھا دیتے ہیں تو پھر کیا ہے کیا پھر ہمیں سستی بجلی مل پائے گی اور کیا پھر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تب بھی ہوگی کیونکہ ہماری ڈسٹریبیشن لاؤسز بھی ہیں سترہ پرسنٹ جو ہے ہماری بجلی جو ہم بناتے ہیں وہ ڈسٹریبیشن لاؤسز میں چلی جاتی ہے یعنی بجلی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پاور پلانٹ دور دور بنے ہوتے ہیں وہاں سے جب ٹرانسمنٹ ہو کے بجلی آتی ہے تو لائن لاؤسز کی وجہ سے سترہ پرسنٹ بجلی آپ کی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اب اس سترہ پرسنٹ جو ضائع ہوئی اس کے پیسے کون دے گا ٹھیک ہے اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو بجلی بن رہی ہے فیول کے چارجز اوپر نیچے ہو گئے اس کے پیسے کون دے گا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس create ہو جاتا ہے جس کو ہم سرکولر ڈیٹ کا نام دیتے ہیں سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2.67 ٹریلین ہو چکایا یہ اپریل 2023 کی statements ہیں official statements ہیں ٹھیک ہے اور the average per month increase in سرکولر ڈیٹ during the july fab period of FY 2022 to 2023 fiscal year was a colossal 52.4 billion according to source in the ministry of finance and ministry of energy یعنی average جو ہماری سرکولر ڈیٹ ہے وہ 52 billion روپیز per month بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ سرکولر ڈیٹ کیا چیز ہے سب سے important اس کو سمجھنا ہے بجلی بنتی ہے فیول سے وہ فیول ہم mostly import کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے باہر ممالک سے فیول import کیا import کر کے یہ فیول آیا state oil companies کے پاس جیسے آپ کی پی اے سو ہے اس state oil company نے فیول دیا independent power plants کو جو کہ بجلی بناتے ہیں انہوں نے بجلی بنائی اور بجلی بنا کے انہوں نے distributors کو دے دی distributors نہیں یہ بجلی consumer کو دے دی اس بیچ آپ notice کریں تو جو flow ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے اور recovery ابھی zero ہوئیے باہر ممالک نے credit پہ fuel دیا تو credit پہ ہم نے basically ادھار سمجھ لیں کہ ہم نے یہاں سے deferred payment جس ہم کہتے ہیں ہم نے fuel لے لیا ادھار payment پہ یہاں سے state oil companies کو ادھار payment میں ملا ٹھیک ہے تو یہ بھی ان کے مکروز ہو گئے یہ جو state oil companies ہیں انہوں نے ادھار fuel دیا جو IPPs ہیں independent power plants کو power plants نے بجلی بنائی اور انہوں نے بجلی ہے وہ distributors کو دی distributors نے بجلی جو ہے وہ consumer کو دی اب یہاں تک جو ہے آپ دیکھ رہے یہ ادھار کی cycle چلتی چلی آ رہے ٹھیک ہے آپ جو ہے یہاں سے consumer bill pay کرے گا تو recovery start ہوگی bill دے گا آپ k electric کو دے دے تو ٹھیک ہے k electric سے پیسے یہاں آئیں گے پپ کو ملیں گے پپ سے پیسے state oil companies کو ملیں گے یہاں سے پھر وہ kرضہ جو ادھار ہم نے لیا تھا وہ deferred payment واپس ہوں گی تو یہ جو basically ایک پورا cycle ہے اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ debt create کرتی جاتی ہیں for example اگر یہاں پہ line losses ہوئے تو یہ جو 17% line losses تھے یہ debt میں چلے of distribution companies کے ہی بہت ساری جو پہ کنڈے لگے ہوں ہیں وہ کنڈوں کی وجہ سے جو recovery ہے وہ نہیں ہو پاتی تو اب اس کے پیسے کہاں جائیں گے debt میں چلے جائیں ٹھیک ہے اور governance ہوئی ٹھیک ہے monitoring صحیح سے نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور جو ہے وہ policies ٹھیک سے نہیں بنائی گئی جیسے یپی کی policy ہے جو میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ آپ نے اگر آپ کی انسٹال capacity 12000 megawatt ہے اور government کہتی ہے ساری اگر اس کی جو demand ہے وہ 700 megawatt ہے تو اگر power plant 700 megawatt بنا رہا ہے تو یپ س جو ہمارا agreement ہے 500 ہیں اس کی capacity payment جاتی ہے جو کہ اچھی خاصی amount ہوتی ہے تو ہماری جو agreements ہیں وہ بھی kافی lenient ہیں کیونکہ جو آپ کے FDIs ہیں وہ آتی نہیں ہیں آپ کے ہاں economic recession ہے اس کے علاوہ آپ کے حالات ہیں terrorism وغیرہ بھی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت lenient policies دینی پڑتے ہیں اور سب سے پہلے یہ start ہوا تھا بنظیر صاحبہ کے دور میں 1994 میں جب جو ہے وہ بہت زیادہ lenient policies دی گئی ٹھیک تو government کا یہاں پہ role ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو loophole ہے اس کی وجہ سے debt create ہو جاتا ہے یہاں پہ جاتی ہے اتنا اس کے اوپر impurities آتی جاتی ہیں transmission lines پہ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ losses بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب losses بڑھتے ہیں تو again وہ debt کو بڑھاتے جاتے پھر آپ پیچھے ہیں تو high generation cost from thermal sources اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ نے شفٹ کیا ہے جو ہمارا جو ہمارا انرجی mix ہے اس میں بہت زیادہ شفٹ آرہا ہے آپ کی foreign policies بہت زیادہ effect کرتی ہیں آپ نے china کے ساتھ سی پی کا contract کیا اور اس میں زیادہ تر power plant ہے ٹھیک ہے پول سے بجلی بنتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے سب سے سستی تو آپ کی water کی ہوتی ہے hydro تو جو آپ کی اب یہ thermal sources ہیں ٹھیک ہے ان کی جو cost ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں sulfur وغیرہ ہوتا ہے اور different impurities ہوتی ہیں اس کو remove کرنے کے لیے ہمیں units لگانے پڑتے ہیں دی sulfurization units ہوتے ہیں کو remove کرتے لیکن ان کی itself cost ہوتی ہے تو جو thermal power plants ہوتے ہیں ان کی جو cost ہوتی ہے وہ comparatively زیادہ ہوتی ہے تو یہاں سے بھی آپ کا کیا ہوا کہ debt کے اوپر ایک burden پڑ گیا پھر آپ آجائیں infavorable rupee to dollar parity یہ بہت زیادہ important factor ہے جو آپ روپیہ دن بہ دن گرتا چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ for example ہم نے contract کیا 200 روپے dollar پہ اور dollar ہو گیا جب تک payment recovery کا time ہے 300 روپے تو یہ عجیب منطق ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو parity بڑھتی جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو cost ہے اس کے اوپر اچھا خاصا اثر پڑتا ہے پھر زیادہ کردے آپ کے dollars میں ہوتے ہیں جب آپ کو واپس کرنے ہوتے ہیں تو آپ ڈالر میں کرتے ہو لیکن جب آپ currency ڈی 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 والی ہو جاتی ہے تو وہ ترزہ مزید بڑھتا چلا جاتا تو آپ کا circular debt جو ہے وہ ان وجوہات کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ circular debt بڑھتا گیا ہم ایسا کیا کریں کہ circular debt کو ہم control کر پائیں ٹھیک ہے اور جو ہے وہ کیا ہم way forward کی طرف جائیں تو سب سے پہلی چیز power sector need swift governance policy reforms ٹھیک ہے ایک تو ہمیں business model to boost renewable energy renewable energy کی طرف آنا ہوگا obviously کیونکہ جو آپ کا with the passage of time coal کی آپ نے اتنی زیادہ installed capacity بڑھا لی ہے اس کی cost بھی پڑ رہی ہے پھر آپ energy obviously اس کی جو capital investment ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن again ہم encourage کر سکتے ہیں مختلف ممالک کو اور carbon trade بھی کر سکتے ہیں پاکستان کی carbon جو ہے اس کی mission اتنی زیادہ نہیں ہے تو وہاں سے بھی ہم کچھ recover کر سکتے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ لگا سکتے then liberalization of energy market ہمارے ہاں جو جیسے distribution companies ہیں منوپلی ہیں ہم اس کو liberalize کر سکتے ہیں free market کر سکتے competitive market بنا سکتے ہیں بہتر طریقے سے system perform کر سکے efficiency اس کو بڑھا جا سکتے آپ public private partnership بھی کہہ سکتے ہیں totally آپ اس کو liberalize negotiation of tariff packages tariff packages کو مزید improve کیا جا سکتا ہے deregulation of administrative and operational activities of the distribution companies distribution companies کی میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ان کی efficiency کافی زیادہ low ہے اس کو improve کرنے کے لیے ہمیں اقدمات لینے ہوں گے public private partnership کی طرف ہم جا سکتے ہم ابھی تک technology میں وہیں پہ بہت پیچھے ہیں ٹھیک ہے ہماری جو generation کی اور distribution کی جو technology ہے وہ 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 کہیں پرانی دکیا نوسی ہے ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ improvement کی ضرورت ہے مزید جو suggestions ہیں اور مزید detail جو ہے وہ میں اپنی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں اس کا link i button میں آپ کو مل جائے گا نیچے comment section میں مل جائے گا وہ سے آپ مزید اس کو detail میں سمجھ سکتے ہیں i hope lecture آپ لوگ کے لئے فائدہ مند ہوگا اور ویڈیو بسند آئے تو comment section میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو like and share کیجئے گا اور آپ لوگ ای میلز مجھے ملتے ہیں thank you so much آپ لوگ بہت زیادہ صراحتے ہیں آپ لوگ کے ایک الفاظ کا بہت بہت شکریہ بہت عرصے سے میں ایک بات آپ لوگ سے کرنا چاہ رہا تھا ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے سیاست دان نہیں ہے اچھے اچھے انجینئرز نہیں ہے اچھے ڈاکٹرز نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اچھے انسانوں کی کمی ہے جب انسان ایک اچھا انسان ہوگا تو وہ اپنے تمام ذمہ داریوں کو امانداری شہدہ کرے گا اور ایک اچھا پروفیشنل بھی تاکہ جو ہے وہ ایک اچھا انسان بن سکے اور اچھا انسان اٹومتیکل ایک اچھا پروفیشنل بھی ہوتا ہے ویڈیو آپ لوگ کے لئے فائدے مند ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے چینل کو سبسرائب کیجئے اپنی qari css forum one to one edit of gmail dot com پہ بھیج سکتے ہیں thank you so much laf is